رسالت مطلق اعلیٰ حضرت مطلق اعلیٰ حضرت کیسے ہیں آپ سب کے مزاج الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عامالنا من يحذی اللہ فلا مدللہ و من يضلل فلا حذی اللہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله جس کو جو بھی درد پاک یاد ہے باوازے بلند پڑھ لے لبائک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ و سلما نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ و سلما صلات و سلام علی کے یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و بارک و سلم اس مائی فیوریت اشارہ افتا گریٹ 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 سیدنا عالی حضرت عظیم البرکت آنکھیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا کیوں رضا آج آج کلی سونی ہے اٹھ اٹھ میرے دھوم مچانے والے الحمدللہ رب العالمین سمہ الحمدللہ رب العالمین آج کی پاقی مقدس بابرکت بافائز اتربیز مفل بابرکت میں ہم سبی کی شرکت حضرت مولانا حافظ و قاری غلام مصطفی حبیبی صاحب قبلان علی الرحمہ کا ارس سرابا قدس کی پاکیزہ منور محفل انقاد اس مقدس ممبر نور پر موقر علماء مفتیان زویل اترام مساجد کے امہ اکرام تشریف رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بے الحمدللہ میرے چھوٹے بھائی محترم عبدالقادیر میاں صاحب عبدالقادری میاں صاحب قبلان بھی تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ فقیر قادری اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کی یہ پاکیزہ مقبول محفل نور کو انقاد کرنے والے رچانے بسانے والے افراد کو مبارک بات پیش کرتا ہے خطیب اہل سنت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علامہ اسماعیل انجدی صاحب قبلان مددللہ نورانی کا نورانی خطاب آپ سب نے سماعت کیا کیا ہے نا اسی کے ساتھ ساتھ فقیر قادری جب ممبر نور پر آیا تو روبرو مائک کے فاضلِ جلیل علمِ نبیل حضرتِ علامہ مولانا سحیل رضا صاحب شہزادِ حضور شہبازِ تقن مددللہ العالی کا بہترین خطاب سماعت کیا یہ عراض کی تقریبات کا اور ہر ایک پاکیزہ منور محفل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کی ان خانقاہوں سے ان خانقاہوں سے جن خانقاہوں سے سجادگان کا گہرا رشتہ ہے قدیمی جو خانقاہیں ہیں جو نسلن بعدن اصلن سجادگان کے مراحل سے گزرتے ہوئے آئے ہیں ان کو اس مقدس اور سے سراپا کچھ کی بے پناہ فضیلتوں سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اللہ کا کروڑو بار شکر حسان الحمدللہ آج کی مقدس بابرکت بافائز محفل اور سے پاک کی شکل میں جو انقاد ہے ہماری اور آپ کی شرکت ہے یہ دور ہے اور خاص طور سے اس ملک میں جو افرہ تفریقہ ایک ماحول ایک ہنگامہ برپا ہے علماء زبیلترام نے کھلے انداز میں الحمدللہ رب العالمین خوبصورت انداز میں پیغام پہنچا دیا ہے بس انشاءاللہ تبارک و تعالی سچے نمازی ہو جائیں قرآن عظیم کی تلاوت پامندی وقت کے ساتھ کرتے رہیں اور روزانہ روزانہ حتی الامکان کوشش کریں کہ پنجگانہ نماز کے بعد ایک تسبیح اول آخر تین بار درود پاک اور ایک تسبیح پڑھنا ہے آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی رب کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیں ہفتے میں جمعہ آتا ہے جمعہ المبارکہ کے دن با دے عصر عصر تا مغرب کے درمیان اس کا ورد رکھیں مساجد میں احتمام کریں اور اجتماعی طور پر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل جلالہ سبی کی عزتوں کو ضرور ضرور محفوظ فرمائے گا یہ جو ملک کا امن ہے یہ امن ہمیشہ برقرار رہے گا اب بہت سارے لوگ انٹرنیشنل کے لیول پر کام کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلک کا کام کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ اس بات کا خیال رکھئے گا مسلک کا کام وہی کرتا ہے جو مسلک پر ہوتا ہے جو مسلک پر ہوتا ہے اور اگر شیخ الاسلام والمسلمین ہم سب کا رہبر اور مقتدہ پیشوا اگر یہ فرما دے کہ یہ مسلک پر ہے تو وہ مسلک پر ہے اور یہ فرما دے کہ یہ مسلک پر نہیں تو جب آئے گا تب وہ مسلک پر ہوگا ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں پیغام تاج شریعہ کو عام کرتے رہیں حکم سیدنا حضور محدیس کبیر پر عمل کرتے رہیں اب ظاہر سے بات ہے اللہ کہ یہ دور لوگوں کے درمیان ٹی وی کا ہے لیکن ہم جس کے فالوور ہیں ہم جس کو فالو کرتے ہیں اس نے نہ کبھی اپنے زندگی میں ٹی وی کو پسند کیا نہ کبھی ٹی وی سے تعلق رکھا لیکن اس کے باوجود دنیا اس کے درمیان چھوٹی نظر آئی ہمیشہ آئی نا ہے نا اللہ کا کروڑ و بار شکر احسان ہے کہ برلیوی عالماء جب اس نام نامی اس میں گرامی کو سنتے ہیں تو اتنی خوبصورت اسمائل ہوتی ہے جیسے لگتا ہے جنت سے ابھی براج مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقانیت ہے یہی حقانیت ہے جنتیوں کی کہ جب جنتی کا تذکرہ ایک جنتی کرے تو جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہو تو الحمدللہ جب سیدنا حضور تاج الشریعہ قدس سر رول عزیز نے ہمیشہ اپنے اس جوتی کی نوک پر رکھا لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں وہ چہرہ اس انداز میں قبول کیا گیا جانا اور پہچانا گیا الحمدللہ کہ بڑے بڑے آج بھی حیران ہیں کہ ہوا تو کیسے ہوا اب رب قدیر ادنا سے اعلیٰ کر دے تو وہ اس کا کرم ہے نا ذرے کو آفتاب کر دے تو اس کی رحمت ہے نا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے قطرے کو دریہ بنا دے تو غوثِ آزم کے صدقے میں رب کی رحمت ہے الحمدللہ تو اس کے سلسلے میں انسان سوچتا سوچتا ختم تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے مراتب تک نہیں پہت سکتا ہے سوال کرنے والے کرد کر کے تھک گئے جواب تو اس دن ملا جواب تو اس دن ملا جب پوری دنیا جنت نشان بریلی شریف میں اکھٹا ہو گئی ہے نا کوئی کرامت پیش کرتا ہے ٹی وی کے جائز ہونے پر ہے نا اور اللہ کا فضل ہے یہاں تو کرامت نہیں کرامتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے لوگ ٹی وی کو جائز کرنے پر یہ تباہ اپنی کرامتوں کا اظہار کریں کرامتوں کا تذکرہ کریں کہ یہ کرامت ہے سب سے بڑی کہ کل نکال کے پھیکتے تھے آج وہی چائنل چلانے لگے ہے نا ہے نا تو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی کسی کی کرامت پیش کرے تو ٹی وی گھر گھر پہنچانے کی کرامت پیش کرے ارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت سیدنا آلہ حضرت عظیم البرکت کی یہ ہے کہ اس خاندان میں سیدنا حضور تاج شریعہ پیدا ہوئے ہیں جن کو حمایت سرکار آنے مسولی شریف سرکار آنے مہرینہ شریف سرکار آنے بلگرام شریف سرکار آنے کالپی شریف کی حاصل تھی اور اس پر مہر خوجہ خوجگان فخر ہندوستان ہم سب کے آقا داتا غریب نماز نے لگائی ہے اور جب غریب نماز کی مہر لے کر کے سرکار تاج الولیات کی مہر لگی حضور تاج شریعہ لے کر کے بغداد مواللہ پہنچتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں اچھا وہی احمد رضا کا بیٹا ہے جس نے پوری عمر میرے گھر کا کام کیا ہے اس کے بعد اس کے بیٹے نے کام کیا ہے اس کے بعد اس کے بیٹے نے کام کیا ہے جو کر رہا ہے میرے روبرو ہے اسی کا نام اختر رضا ہے لاؤ لے کر کے تم سند آئے ہو میں مہر لگا دیے دیتا ہوں اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے عبداللہ ہے نا تو اللہ تاج الشریعہ جیسا ہو الحمدللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ میرے نعرے سنیں آپ لوگوں نے ارے میرے نعرے سنیں آپ لوگوں نے سنیں نا مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے کہ ہم ساداتِ مسولی مشایقِ مسولی بزرگانِ دینِ مسولی جو درجنوں الحمدللہ رب العالمین ایک سے ایک جواہر کے شکل میں آرام فرمائیں ان کا جانشین ہوں ان کی بارگاہ کا جاروب کش ہوں بلکہ فخر اس پر ہے کہ ہم بریلوی سید ہیں الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا کوئی سو دو سو سال پانسو سال سات سو سال کا بیر ہوگا لیکن یہ فقیرِ قادری اس وقت جو روبرو ہے وہ آٹھ سو سے سے زائد ہو چکے ہیں جو سلسلہ اب تک کی منقطع نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی ہوگا ہے نا تو اب میں نعرہ لگاتا ہوں الحمدللہ تو نعرہ مشایخِ مسولی کا نہیں لگاتا ہوں نعرہ مشایخِ مہررہ کا نہیں لگاتا ہوں مشایخِ بلگرام کا نہیں لگاتا ہوں مشایخِ کالپی کا نہیں لگاتا ہوں لگاتا ہوں جو ان سارے مشایخ نے مل کر کے امام احمد رضا کا نعرہ لگایا ہے ہے نا اپنے مسلک کا نعرہ لگایا ہے اپنے شیخ کا نعرہ لگایا ہے الحمدللہ ہے نا جب ہی تو گھر کے بزرگوں نے فروا دیا وہ دیکھو آ رہا ہے پتھان نہیں آ رہا ہے خان نہیں آ رہا ہے وہ دیکھو آ رہا ہے چشم چراغے خاندان برکات آ رہا ہے ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو ہمیشہ مرکز سے جڑوے رہو مرکز کے مطابق کام کرو اور مسلک پر چلتے رہو اور فرمان تاج الشریعہ وہ محدث کبیر پر عمل کرتے رہو سمجھ رہے ہیں نا کریں گے یا مت دیکھیں گے کہ تربین کا کلر چینج ہو گیا سسٹم چینج ہو گیا ہے سسٹم وہی ہے سمجھ رہے ہیں نا سسٹم بڑے بڑوں کو خاطر میں لاتا نہیں ہو تو میں اور لوگوں کو بھی مسلک اور مرکز اور سیدنا حضور تاج الشریعہ قدس سرول عزیز کے درمیان خاطر میں کسی کو رکھتا نہیں تو انشاءاللہ تعالی جلے شانہو بڑے بڑے لوگ نئے نئے تیار ہو گئے ارے مجھے کبھی شجرہ پڑھتے ہوئے شجرہ سناتے ہوئے دیکھا ہے کبھی نصب نامہ میں تذکرہ کروں اب تک کی منظر عام پر 46 تقریباً ارشن آ چکے ہیں ارشن کرنے کی ضرورت نہیں بڑے بڑے مشایق بڑے بڑے بزرگوں نے الحمدللہ رب العالمین شجرہ نصب کو حوالے کے طور پر پیش کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جلے شانہو اپنے مرکز سے جڑ کر کے کام کریں مسلک پر بلکل ڈٹے رہیں اور مسلک پر چلنا وہی ہوتا ہے جو ہمارا رہبر ہمارا مقتدہ ہمارا پیشوہ ہمارا قاضی القضاء فی الحند کا حکم ہو جائے الحمدللہ سمجھ رہے نا اسی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جلے شانہو اچھا بلکل اور یہ یہ سودا جو ہے تمامی چیزوں سے پاک ہے الحمدللہ یہ شہر یہ شہر یہ شہر تمامی چیزوں سے ہر ان چیزوں سے پاک ہے جن کے ناپاک قدم پڑتے ہیں تو شیطان حاضر ہوتا ہے ہر ان چیزوں سے پاک ہے الحمدللہ رب العالمین ہے نا تو انشاءاللہ اس کو ہمیشہ پاک رکھیں گے نہ کوئی تحریک آئے گی نہ کوئی جماعت آئے گی انشاءاللہ اچھا یا فیضان آئے گا تو غوثِ آزم کا آئے گا کرم ہوگا تو غریب نواز کا ہوگا اور سوگا تو بڑے حضرت کا ہوگا سمجھ رہے ہیں نا انشاءاللہ اور اللہ کا فضل و کرم ہے شکر احسان ہے کہ الحمدللہ تاج الشریعہ تو بظاہر تشریف لے گئے جنت کے مکیوں اور مہمان ہو گئے لیکن ایک عدد اکلوتِ شہزادے کو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں ہے نا حضرتِ علامہ جدمیہ صاحب موجود ہے الحمدللہ ان کی قیادت تسلیم ہے الحمدللہ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی قیادت کے سرپرستی سیدنا حضور محدد سے کبیر فرمائے تو الحمدللہ اللہ اس مقدس ذات کے عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جل شانہ وجل جلالہ اپنے رحیمی کریمی سے اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ منور محفل نور میں شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمالے اور یہ مقدس نورانی عرفانی جو علماء ازویل احترام کا حافلہ جلوہ فروز ہے الحمدللہ فقیر قادرین کی آمد پر دل کی اتا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہے الحمدللہ اہلا وسالا نسخ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ مرکز کے وفادار بند کر کے زندہ رہیں مرکز پر عمل کرتے رہیں پیغام تاج شریعہ لوگوں تک کی پہنچائیں خود بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ دبارک و تعالی وآخر الدعوانا للحمدللہ رب العالمین